اصل نام کرشن چندر چھوپڑا قلمی نام کرشن چندر وزیر آباد زلہ گجراوالا یعنی پنجاب کے چطرے خاندان میں گوری شنکر چھوپڑا ایم بی بی ایس کے گھر انیس سو تیرہ میں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم پونچ یعنی جمہ کشمیر میں ہوئی اس کے بعد عالی تعلیم کیلئے لاہور آگئے اور ایف ایسی بی اے اور ایم اے انگریزی ایف سی کالج لاہور سے پاس کیا انیس سو سینتیس میں پنجاب یونیورسٹی سے ایل ایل بی کیا اور کچھ دنوں تک وقالت بھی کرتے رہے لیکن عملی زندگی ریڈیو فلم اور عدب کو ذریعہ روزگار بنا کر گزاری کرشن چندر کی اسی سے زائد کتابیں شائع ہوئیں انہوں نے ناول افثانیں ڈرامیں اور رپورتاج کے علاوہ مزامین بھی لکھے لیکن ان کی بنیادی حصیت افثان نگار کی ہے ان کا پہلا افثانہ جہلم میں ناؤ پر انیس سو چھتیس میں ہمایو لاہور میں چھپا اور پہلا افثانوی مجموعہ تلسے میں خیال کے نام سے شائع ہوا افثانوی مجموعہ میں نظارے زندگی کے موڑ پر ٹوٹے ہوئے تارے انداتا تین گھنڈے سمندر دور ہے اجنتا سے آگے ہم وحشی ہے میں انتظار کروں گا دل کسی کا دوست نہیں کتاب کا کفن اور ایک روپیہ ایک پول زیادہ معروف ہوئی انیس سو اکسٹھ میں انہیں سوویت نہرو ایوارڈ اور انیس سو انتر میں پدم بوشن ایوارڈ سے نوازا گیا کرشن چندر عوام میں موپسہ کی انداز میں چونکہ دینے والے اور پرتجسس افثانوں کے باعث مشہور ہوئی تاہم ایک ترقیافتہ افثان نگار ہونے کے ناتے ان کے افثانے نظریات اعتبار سے بھی گراہ قدر اہمیت کے حامل ہے آٹھ مارچ انیس سو ستتر کو بہا ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی موسیقی موسیقی موسیقی